موسیقی اس کو سیکیورٹی کورٹ لگا ہوا ہے جو کہ ہم نے اس کا سیکیورٹی کورٹ ریموو کر رہا ہے حالانکہ اس پر جو سیکیورٹی کورڈ اس کا اریجنل ہوتا ہے وہ بھی اس پر ورک نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ بہت سیکیورٹی کورڈ جو ہیں اس پر ورک نہیں کر رہے تو اسے ہم آج انلاک کریں گے اس کے سیکیورٹی کورڈ کو ریموف کریں گے اس کا جو ریموف کرنے کے لئے جو سوٹ فیر ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ڈرائیورز کا لنک بھی اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا بیٹری آپ نے اس کی نقال لینا ہے بیٹری نکالنے کے بعد آ пригارے کے بعد دوبارہ سے بیٹری ڈال دیں گے اس سے اپنے آئنا نہیں کرنا بیٹری نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں بیٹری انسٹ کر دیں گے اس سے آپ نے آنا نہیں کرنا اور جب ہم اس پرفیل پر رن کریں گے یہ دیڈ کی پاڑا جب ہم اس پر آٹیسٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے یہ ہے کیسہ پاور والا جو بٹن ہے اس کے آپ کی پاور والے بٹن سے اوپر والے جو کی ہے یہ ہم نے پریس کی رکھنی ہے اور ڈیٹا کیبل اس کے ساتھ اٹیش کر دینی ہے تب یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ ہوگا اور اس کا جو سیکیورٹی کورڈ ہے وہ ریموو ہو سکے گا تو اگر بہت سے دوستوں کو سمجھ نہیں آتا طریقہ تو کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کمنٹ کا جواب بھی دیا جائے گا تو چلیے دوستوں چلتے ہیں گا میٹر سکرین پہ اور اس کا جو سیکیورٹی کورڈ ہے اسے ریموو کرتے ہیں سیکیورٹی کورڈ اس طریقے سے ریموو ہوگا کہ سوٹ فیر میں اس کا جو سیکیورٹی کورڈ اس پہ لگا ہوا ہوگا وہ سامنے شو ہو جائے گا پھر ہم موبائل کو آن کریں گے اور وہ اس سیکیورٹی کورڈ ہم اس میں انٹر کریں گے جو سوٹ فیر میں سامنے شو ہوگا اسے اون کریں گے وہ سیکیورٹی کوڈ ہم اس میں ٹائپ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا بعد میں ہم اسے ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی سوفٹ ویپ میں جو کوڈ سامنے شو ہو جائے گا اسی کے ذریعے سے اسے ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈ چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پر ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واش کرنی ہے کمپلیٹ واش نہیں کریں گے تو آپ سہی طریقے سے اس کا سیکیورٹی کوڈ جہاں ریموف نہیں کر پائیں گے اور ڈرائیور آپ نے سہی طریقے سے انسٹال کرنے تو چلی دوست چل دیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو رسکرپشن میں دو لنک مل جائیں گے ایک میریکل باکس ٹول کا لنک مل جائے گا اور دوسرے آپ کو ایمٹی کے یو ایس پی ڈرائیورز کا لنک مل جائے گا دونوں اپنے فائز ڈاؤنلوڈ کرنے نہیں ہے اور میں نے ایمٹی کے یو ایس پی ڈرائیورز آن لیٹی انسٹال کی ہوئے ہیں اور میریکل باکس آپ کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹول کو تو آپ سمجھ لیے ہیں کہ یہ ٹول سے ورک کرے گا تو نہیں جی اس کا جو نیم ہے وہ میریکل باکس ٹول ہے تو اسے اپنے باکس لکھا ہوا ہے جس یہ باکس سے ورک نہیں کرتا ڈیڈے کے بلس کے ذریعے سے بھی ورک کرتا ہے تو اپنے اسے ایکسٹرائٹ کر لینا ہے تو فرنس ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ایک کام اپنے لازمی کر لینا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے کنگس اور فیر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر دیا گیا تاکہ اس طرح کی ریلیٹڈ ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہیں تو فرنس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر لیں تو فرنس یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میری کل باکس ٹول جو ہے یہ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے اس کو آپ نے جو اس ٹول کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے میں کمپیوٹر پر چلے جائیں گے میں کمپیوٹر پر جانے کے بعد آپ نے پراپرٹی پیس کلک کر دینا یہاں پہ دیوائس منیجر میں چلے جائیں گے دیوائس منیجر میں یہاں پہ میں آپ کو اس کی پورٹ وغیرہ بھی چیک کر رہا ہوں گا کیونکہ پورٹ وغیرہ اس کی شو ہونا لازمی ہے تو فرنس آپ نے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ فرسٹ والا جو میری کل باکس ہے یہ والا ٹول کا آپشن ہے اسے آپ نے ٹول کلک کر کے اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے پیسے میں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لے لیکن آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے تور پھر دیکھنے میں ہے تو فرنس یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ا專家 ہو چکا ہے میٹھیں باکس تو آپ نے ا Михamenter امٹی کے پی کو کلک کرنا ہے ریٹ ان لوگ آئیک یا پی کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو بوٹ سیلیٹ کرنی ہے یہاں سے وہ آپ نے Daniel ایک اندار سیاست کرنے کی تین Gallery آپ نے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ والے بڈن کے اہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ویٹنگ پورٹ کا آپشن آ چکا ہے ہم اس سے موبائل ڈیٹیکٹ کریں گے ڈیٹیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے میں نے آپ کو آلریڈی بتا جا ہوا ہے کہ آپ نے بیٹری ایک مرتبہ نکال لینی ہے اور دوبارہ ڈالنی ہے موبائل کو اون نہیں کرنا اس کے پاور سے اوپر والا جو بٹن ہے پاور اپ کی جو پاور سے اوپر والا بٹن ہے آپ نے وہ پریس کیے رکھنا ہے اور ڈیٹا کیبل آپ نے اس کے ساتھ لگا دیں تو فرنس میں نے ڈیٹا کیبل لگا دی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی پورٹ وغیرہ بھی شو ہوں گی یہ دیکھیں ایم ٹی کے یو ایس بی پورٹ کام سیمرس نے اٹھائی اور یہاں پہ اس کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ پہ اس کا جو سی پی او ہے وہ ہے باسٹ اکسٹھ ایم ٹی کے سی پی او تو فرنس یہاں پہ اس کی پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کا پاس ورڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں فرنس انلاک کوڈ جو ہے یہ موبائل پہ لگا ہوا ہے جو کہ ہم بھول چکے تھے تو یہاں پہ یہ اس کا جو پروسیس ہے یہ باسٹ پرسینٹ پہ رک جائے گا اور اس کا جو انلاک کوڈ ہے وہ یہاں پہ سامنے شو ہو جائے گا تو اس طورا جو آپ کا موبائل ہے اس پہ جسٹ نوگیا کا لوگو یہاں پہ سامنے رہے گا تو آپ نے س for کہا کر نا یہ جو اس کا انلاک کوٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے آپ نے کہا کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹر کیبل نکالی نہیں موبائل سے سے ڈیٹر کیبل نکالنے کے بعد آپ نے بیٹری بھی Exped Lenin توقع رہے ساے آپ اس میں بیٹری ڈالیں گے اسے ان کریں گے اور ان کرنے کے بعد یہ جو کوڈ مانگ رہا ہے انلاک کوڈ یہ آپ نے یہ والا ہر mer specimens آپ کے پی سی میں جو آپ کے موبائل میں جو آپ کوٹ آپ بھول چکے ہیں وہ یہاں پہ شو کرے گا آپ نے بھی وہی کوٹ اس میں دینا ہے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ انلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کی فیکٹری سیٹنگ جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ